کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے 1100 عرب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی کچھ دنوں سے سوشل میڈیا اور میڈیا پر ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی کہ وزیراعظم صاحب کب کراچی کا دورہ کریں گے اور کراچی کو کیا پیکج دیں گے بلاخر آج وزیراعظم عمران احمد خان کراچی گئے اور وہاں پر انہوں نے وزیراعظم سیند گورنر سیند اس کے علاوہ فوج سے انڈی ایم اے سے جتنے بھی محکمہ ہیں وہاں پر ان سے ملاقاتے کی اور اس کے بعد بقاعدہ کراچی کے لیے ایک مکمل اور جامعہ جو پلان ہے وہ تشکیل دے دیا وہ منصوبہ کیا ہے اس منصوبے کے لیے کتنے عرب روپے مختص کیے گئے ہیں اور یہ 1100 عرب روپے کس کس منصوبے پر لگیں گے اور اس سے کراچی کے کون کون سے مسائل حل ہوں گے یہ تمام تر چیزیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ 1100 عرب روپے کا پیکج کراچی کو دیا گیا ہے اس سے پہلے اتنا بڑا پیکج کراچی کو آج تک وفاق کی جانب سے نہیں دیا گیا تھا اگر دیا بھی گیا تھا تو اس کی کنڈیشنز کچھ اور ہوتی تھی لیکن اس بار سچویشن کنڈیشن توٹلی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان نے اس مرتبہ ایک زبردست کام کیا ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی جس کا نام ہے پی سی آئی سی یعنی کہ پروینشل کارڈینیشن اینڈ ایمپلیمنٹیشن کمیٹی تو یہ جو کمیٹی ہے پی سی آئی سی اس کے اندر وفاق صوبہ سندھ کی گورنمنٹ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی یعنی وفاقی حکومت اس کے علاوہ فوج وہاں پر ہوگی اس کمیٹی کے میمبر ہوں گے اور وہ کمیٹی جو ہے یہ 1100 عرب روپے کی امپلیمنٹیشن مختلف منصوبوں کے اوپر کروائے گی کیسے کروائے گی وزیراعظم نے اس حوالے سے سب سے پہلے بات کی اپنی پریس کامفرنس میں یہ میٹنگ جب ختم ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فوج کا جو کردار ہے وہ بہت اہم رہے گا اس سارے معاملات میں کراچی کو ٹھیک کرنے میں کیونکہ دنیا میں جہاں پر بھی اس طرح کی کوئی قدرتی آفات آتی ہے وہاں پر فوج کا رول بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ ایسے لبرلز جو صرف فوج پر تنقید کرتے ہیں اور فوج پر تنقید کرنے کی وجہ سے ہی ان کی روزی روٹی لگی ہوتی ہے وہ اس معاملے کے اوپر کوئی نہ کوئی اس طرح نکتہ بنا لیں گے جناب فوج کو کیا ضرورت ہے فوج کو کیوں ڈیپلائٹ کیا جا رہا ہے اور گورنڈر راج لگایا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کراچی کو کراچی کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے تو اس طرح کی باتیں ہوں گی لہٰذا فزیر آسان نے پہلا پوائنٹ یہ کلیر کر دیا کہ پوری دنیا میں فوج کو بلائی جاتا ہے فوج سے کام لیا جاتا ہے اور یہاں پر بھی فوج جو ہے نالو کی مرمبت کا کام کرے گی پاکستانی فوج کا اس میں بہت بڑا رول ہے کیونکہ یہ جو صفائی کر دی ہیں اور یہ جو فلیٹس کے اندر ان کی بہت بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جب بھی اس طرح کے فلیٹس آتے اور کلیمیٹیز ہوتی ہیں تو آرمی ہمیشہ سامنے آتی ہے وہ سب سے آرگنائز ہوتی ہے اس پر سب سے زیادہ کیپیبلیٹی ہوتی ہے اگلی بات انہوں نے پریس کامفرنس میں جو بہت ہی اہم باتی وہ پانی کے مسئلے کے حوالے سے کی انہوں نے کہا کہ پانی کا مسئلہ ہم حل کریں گے جلدی سے جلدی ہماری کوشش ہے کہ ہم اب اس کو یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ ہم بسکاسی کر رہے تھے کہ کوشش ہماری یہ ہے کہ اگلے تین سال تک یہ پرمنٹی کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے دوسرا انہوں نے نالوں کے حوالے سے بات کی کہ نالوں پر جو انکروشمنٹ وغیرہ ہوئی ہے یہ واملہ بھی حل ہو جائے گا اس کے علاوہ جو یہ نالوں کے پاس رہنے والے لوگ ہیں یہ عبادیاں جو ہیں ان کو متبادل جگہ جو ہے وہ سندھ کی حکومت دے گی اور سندھ گورنمنٹ نے اس بات کی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھا لے انہوں نے کہہ دیا کہ کمیٹی کے اندر کہ ہم جو یہاں پر لوگ ڈسپلیس ہوں گے جن کے گھر وہاں سے چھوٹ جائیں گے ان کو ہم الگ ایک جگہ پر عبادی بنا کر دیں گے یہ اچھی بات ہے سندھ گورنمنٹ نے اس کے اندر حامی بر دیا ہے دوسرا ایشیو نالوں کا ہے نالوں کے اندر انکروچمنٹس ہوئی ہوئی ہیں لوگ بسیں ہوئے ہیں تو یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ہماری ان ڈی اے میں ہیں وہ نالے صاف کرے گی اور وہ کر رہی ہے ابھی شروع کر رہی ہے اگلا مسئلہ سیرویج سسٹم کے حوالے سے وزیراعظم نے بات کی کہ سیرویج سسٹم بھی اسی بجٹ کے اندر ٹھیک کیا جائے گا اس کے بعد سولیڈ ویسٹ منجمنٹ اس کے اوپر بھی کام ہوگا اور یہی گیارہ سو ارب روپے اس پر خرچ کیے جائیں گے ان میں سے کچھ اماؤنٹ خرچ کی جائے گی پھر جو سولیڈ ویسٹ ہے یہ ایک بہت بڑا ایشیو جس طرح ہم سب جانتے ہیں کراچی میں اس کے اوپر بھی اب فیصلہ ہو گیا کہ یہی اسی گیارہ سو ارب روپے میں کراچی کی جو سولیڈ ویسٹ کا ایشیو ہے یہ بھی ایک ہی دفعہ ہم اس کو ٹیپل کریں ٹرانسپورٹ، سڑکے، سرکولر ریلوے اس کے علاوہ گرین بلائن جو ہے جم تمام طرح ٹرانسپورٹ اور ٹریفک اور سڑکوں کے جو معاملات ہیں یہ جو ہے یہ بھی اسی گیارہ سو ارب روپے میں سے ان سے کام لیا جائے گا اور یہ سارے معاملات حل کیے جائیں گے کراچی کا ٹرانسپورٹ کا ایشیو ہے جس پر جو کراچی سرکلر ریلوے یہ اس کے اوپر بھی اب ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ ہم آپ کراچی کا جو سرکلر ریلوے ہیں یہ بھی ہم اس کی اسی پیکج کے اندر کے بلیٹ کریں گے تو اچھی بات ہے ایک پوزیٹیف چیز ہے کہ وزیراعظم اگر کراچی گئے کافی عرصے بعد گئے دو ہفتے تو وہ آپ اس صورتحال بہت ہی بتر تھی لوگ جب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ پانسو یا چھ سو ارب روپے کا پیکج ہوگا لیکن ایسا نہ ہو سکا گیارہ سو ارب روپے کا ایک زبردست قسم کا پیکج کراچی کو دے دیا اور ایسے نہیں کہ صرف دے دیئے پیسے اور آگے وہاں پر بقاعدہ کمیٹی تشکیل دی اور سکینر میمبرز بٹھائے جس میں وفاقی حکومت کے لوگ اس کے علاوہ وہاں کی لوکل گرمنٹ وہاں کی صبائی گرمنٹ اور فوج کو انہوں نے آن بورڈ لے لیا تو لہذا اب میرے خیال سے یہ جو پہلے کراچی کو امداد جاتی تھی یا کراچی کا جو حصہ ہوتا تھا ادھر ادھر ہو جاتا تھا اب ایسا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا وزیراعظم کے دورے سے ایک روز قبل بلاول بٹو صاحب نے اپنی پریس کانفرس میں کہا کہ ہم لوگ کراچی پر آٹھ سو ارب روپے خرچیں گے یعنی کہ سن گورمنٹ کراچی پر آٹھ سو روپے خرچیں گے لیکن اگر اتنا ہی پیکج وزیراعظم وفاق کی جانب سے دیا جائے یا اس سے ڈبل دیا جائے تو کراچی میں انقلاب آ جائے گا ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آٹھ سو ارب یا اس سے ڈبل پیسے ہمیں چاہیے اور ہمیں ڈائریکٹ دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا لیکن آٹھ سو ارب سے زیادہ کا پیکج ہی وفاق کی جانب سے آیا لیکن وہ وفاق اس کے تمام معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا یعنی کہ پیسے دے دیا اور بس آگے واپس ایسی بات نہیں ہے دوسری بات کل گئے تھے شباہ شریف صاحب کراچی کے دورے پر تو لوگوں نے کہا کہ جانب بس انقلاب آ جائے گا خاص طور پر نون لیگ کے لوگوں نے ایسے نقبال نے تو کیا ہوا شباہ شریف صاحب کراچی گئے دو تین سڑکوں پر گھومیں پھریں وہاں پر لوگوں سے ملیں کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے تین سو چار سو پان سو یا ہزار لوگ تھے وہاں پر تو انہوں نے وہاں پر بس نارے بازی کی شیر شیر ہوا تھوڑی سی تنقید کی عمران خان پر سیلیکٹڈ کہہ دیا اور پھر بس واپس آگے کیا ہوا کراچی کی عوام کا کراچی کی سڑکوں کا کراچی کے پانی کا کراچی کے سیورج کا سالڈ ویس کا کوئی سلوشن نکلا نہیں ایسا نہیں ہے اب یقینی طور پر احسن اقبال صاحب کی جانب سے کوئی اس طرح کا بیان ضرور آنے والا ہے مسئلی لون کے سینئر رہنما ہے وہ ایسا ضرور کہیں گے کہ یہ فیصلہ جناب وزیراعظم جو سابق وزیراعظم ہے میاں محمد نواز شریف صاحب وہ دوہزار چودہ میں کر چکے تھے جس کی اپلیمنٹیشن اب ہو رہی ہے اس کا کریٹٹ بھی وہ لے کر جائیں گے تیسری بات اپوزیشن کو ابھی بھی سکون نہیں ملے گا کسی نہ کسی طریقے سے وزیراعظم کے اس پیکج کے اوپر تنقید کی جائے گی اور جو لبرلز ہے پاکستان کے وہ لوگ ہیں جن کی روزی روٹی فوج پر تنقید کرنے کی وجہ سے چلتی ہے وہ بھی اس پیکج میں کوئی نہ کوئی کیڑے ضرور نکالیں گے اور ڈائریکٹ فوج کو نشانہ بنائیں گے یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھئے اس کے علاوہ اچھی بات ہے میری نظر میں کراچی کے لوگوں کے لئے اور یہ کوئی احسان نہیں ہے کا ہمدردی دکھا رہے ہیں کراچی سے وزیراعظم نے ووٹ لیے کراچی کے لوگوں نے وزیراعظم کو عمران خان کو وزیراعظم بنایا تو ان کا یہ حق تھا جو ان کو دیا گیا ہے اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ یہ حق جو دیا گیا ان کو یہ اب ان پر خرچ ہوگا اور ٹھیک مانوں میں خرچ ہوگا وزیراعظم نے اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ بات بتائی کہ سب سے پہلے تو ہم چھوٹے لیول پر کام شروع کریں گے اس کے بعد میڈیم فیز ہوگا اس کے بعد جو ہوگا میگا فیز ہوگا جو تین سال کا ہوگا ایک شورٹ ٹرم پلان ہے جو کہ ایک سال کے اندر ہے پھر ایک میڈیم ہے اور پھر جو لانگ ٹرم پلان وہ زیادہ سے زیادہ نے تین سال کا رکھا ہے یعنی کہ اوورال تین سال میں یہ تمام معاملات کراچی کے جو میجر معاملات ہیں سولیڈ ویش کے وارٹر کے سیویس سسٹم کے نالوں کے معاملات جو ہیں طور پر حل ہو جائیں گے اور ایک اپورٹن بات کہ اس سے پہلے چیف آرمی سٹاف چینل قمر جوید باجوا بھی کراچی میں موجود تھے وہاں پر انہوں نے کور کمانڈر سے ملاقات کی اور وہ بھی کراچی کے معاملات میں اب بہت زیادہ انٹریسٹڈ ہے انہوں نے بھی کہا کہ کراچی کے معاملات تین سال میں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے تو لہٰذا اب فوج وفاقی حکومت صوبائی حکومت لوکل گورنمنٹ اس کے علاوہ جو وہاں کے تاجر برادری ہے دیگر جو فلاحی ادارے ہیں فوج کے جو زیلی ادارے ہیں یہ تمام تر لوگ اب ایک پیچ پر آ چکے ہیں کراچی کے لئے کراچی کے عوام کے لئے تو میرے خیال سے کراچی کے معاملات انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے عرصے تک ٹھیک ہوتے جائیں گے یہ نہیں کہ ایک دم انہوں نے اعلان کیا اور کل سے کہا حالات ٹھیک ہو گیا ایسا ہرگز نہیں ہونے والا کوئی جادو نہیں ہے کراچی دنیا کے کئی ممالک سے بڑا شہر ہے ٹھیک ہے تو ایک سال دو سال اور تین سال بعد انشاءاللہ آپ کو بہتر نتائج ملیں گے اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو شیئر کریں چیل کو سبسکرائب کر دیں نوٹسکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی